تو آدھا آپ نے موشکار گوڑیرننگ سسیہ کال ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے کرائم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید پوری فیملی اچھی ہوگی پچھلے ہفتے آپ سے وعدہ کیا تھا اور بہت سارے لوگوں کے میل پر میں نے جواب بھی پوچھا تھا زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ دن بھر کرونا چوبیسو گھنٹے کرونا لوگ ڈاؤن یہی باتیں گھر میں باہر دوستوں سے فون پہ آج کل ویڈیو کال زیادہ ہو رہا ہے اس پہ نیوز چینل پہ اقباروں میں سوشل میڈیا پہ تو اس لئے اس سے تھوڑا سا اوبرنے کیلئے آپ پرانے ڈھردے کی کہانی سنائیں اور مجھے بھی لگا کہ ہاں یہ ایسا کرنا چاہیے تو آج ویک کا شروعات ہے منڈے ہے پہلا دن ہے اور آج سے پھر میں کرونا سے ہٹ رہا ہوں لیکن آخر میں ڈیلی آپ کو کرونا کے بارے میں جو بھی اپ ڈیٹ ہے دیش اور دنیا کی وہ ضرور دوں گا آخری کے کچھ منٹوں میں لیکن آج سے اپنے پرانی جو کرائم تک کی کہانیاں ہیں اس پہ لوڑتے ہیں جس کی فرمائش آپ تمام لوگوں کو ہے تو شروعات اس نئے ایک طرح سے سیزن کہہ دیں کیونکہ بہت عرصہ ہوگی ہے بیچ میں نربیہ کا لمبا چلا پھر کرونا ہی چل رہا ہے تو وقت نہیں ملا لیکن آج سے بدلتے ہیں اس کو تو آج کرائم تک کیا اپنی جو کہانی ہیں اس پہ لوڑتے ہیں اور یہ کہانی بہت سارے لوگوں کی فرمائش تھی آپ میں سے یہ ازرائیلی خفے ایجنسی موسات کے ایک آپریشن کی کہانی ہے لیکن اس کہانی کو شروع کروں کیونکہ اس کہانی سے ایک رشتہ ادھر بھی آتا ہے کیپٹر ابھی نندن ہم سب کو معلوم ہے کون تھے کون ہیں اور ان کا نام سرخیوں میں تب آیا جب بالا کوٹ آپریشن کے بعد کیپٹر ابھی نندن جو ہے وہ پاکستان کی سیمہ میں ان کا مک ٹوئنٹی ون نیچے آیا وہ پکڑے گئے لیکن بعد میں پاکستان کو ان کو سوپنا پلا اور وہ واپس آئے ان کا خاص موچ اور وہ رکھنے کا اسٹائل ہم سب کے ابھی بھی زہر میں ہے تو کیپٹر ابھی نندن کا ذکر اس لیے کیا کہ کیپٹر ابھی نندن نے جو پاکستان میں جا کر آپریشن کیا تھا جس کو وہ اڑا رہے تھے سکوائرین لیڈر کیپٹر ابھی نندن مک ٹوئنٹی ون تھا اور اس مک ٹوئنٹی ون کے سامنے حالانکہ پاکستان کی ایک سکسٹین تھی ایک سکسٹین آج کل تھوڑا زیادہ بہتر مانا جاتا ہے مک ٹوئنٹی ون کو ایک طرح سے بوڑھا کہا جاتا آپ کیونکہ مک ٹوئنٹی ون قریب پچپن ساٹھ سال پرانا ہو گیا آپ لیکن اسی مک ٹوئنٹی ون سے اپنا کرشما اور کرامار دکھایا کیپٹر ابھی نندن نے اور اس کے بعد جو ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں تو جس مک ٹوئنٹی ون کو اڑا رہے تھے کیپٹر ابھی نندن یہ کہانی اسی مک ٹوئنٹی ون کی ہے اور اس کہانی کی شروعات یہ ہے کہ بات سکسٹیز کی ہے انہیں سو انسٹھ اٹھاون کی بات تھی رشیا جو ہے وہ ایک ایسا لڑا کو پلین بنانے میں لگا ہوا تھا جس کی دنیا میں کوئی دوسرا مثال نہ ہو کوئی سانی نہ ہو دوسرا اور اس کے آگے سارے دشمن ہیں وہ ایک طرح سے دھراشا ہی ہو جائے اسی کوسٹچ میں 1956 میں یہ بات 56 کی ہے آخر کا رشیا ایک فائٹر پلین بنانے میں کامیاب رہا اور جو فائٹر پلین بنایا وہ مک ٹوئنٹی ون تھا لیکن مک ٹوئنٹی ون کا جو پورا نام ہے وہ ہے مکوین گوریوچ مکوین گوریوچ تو مکوین فور ایم گوریوچ فور جی تو اس کا نام شورٹ میں رکھا گیا مک ٹوئنٹی ون مک ٹوئنٹی ون جب آسمان میں اس نے پرواز بھڑی اڑھان بھڑی اڑھان تو اس کے بعد باقی کے دنیا لوگ جو ہے وہ سارے لوگ ایک طرح سے رش کرنے لگے کہ اتنا زبردست پلین تھا اور دھیرے دھیرے اس کی خاصیت سب کے سامنے آنے لگی رشیہ کی امریکہ اور پشمی دیشوں سے بنتی نہیں تھی دشمنی تھی سوپر پاور کی لڑائی چل رہی ہے تو رشیہ نے کیا کیا کی جب یہ پلین بنا اس کے بعد اس نے اپنے دوست ملکوں کو اس کو بیچنا بھی شروع کیا خاص طور پر عرب کے دوست جو اس کے دوست تھے اور ایشیا کے اس نے عرب دنیا میں کئی دیشوں کو جس میں سیریا جورڈن عراق مصر ان کو دیا ایشیا کے بھی کئی ملکوں کو بیچا لیکن امریکہ اور پشمی دیشوں کو نہیں بیچا تب تک امریکہ اور اسرائیل کو بھی اس مک ٹوئنٹی ون کے بارے میں پتا چلنا شروع ہوا کہ مک ٹوئنٹی ون بڑی کمال کی فائٹر پلین ہے اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو دیکھوں کہ اس میں ایسا کیا ہے اور کیوں یہ اتنا دشمن کے لیے خطرناک ہے لیکن چونکہ امریکہ اور پشمی دیشوں کو بیچا نہیں ہی رشیہ نہیں اور جو بیچا جن ملکوں کو ان کے ساتھ ایک قرار تھا ایک سودہ تھا اور وہ یہ تھا کہ یہ پلین یہ مک ٹوئنٹی ون آپ پشمی دیشوں کو امریکہ کو اسرائیل کو ان کو آپ کسی بھی قیمت پر نہیں دیں گے نہ ان کی جو ڈیفنس کے لوگ ہیں ان کو آپ اپنے دیش میں بلا کر مک ٹوئنٹی ون کے بارے میں بتائیں گے دکھائیں گے اس کی ٹیکنیلیٹی اور باقی ساری چیزیں سمجھائیں گے یہ ساری چیزیں قرار سمجھوتے میں تھا جن جن دیشوں کو دیا گیا چونکہ وہ دیش روس کے دوست تھے تو انہوں نے بھی اس کا پالن کیا اور اسی کے تحت تمام کوشش کر لیا امریکہ نے اسرائیل نے پشمی دیشوں نے لیکن مک ٹوئنٹی ون کے درشن نہیں ہو رہے تھے اور انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ پھر اس مک ٹوئنٹی ون کا کارٹ کیا کریں کیونکہ ایک بر پتہ چل جائے کہ اس میں کیا خاصیت ہے تو پھر وہ اس کا کارٹ نکالیں پھر اس طریقے کی باقی چیزیں وہ اپنا فائٹر پلین بنائیں لیکن اس کے لئے مک ٹوئنٹی ون تک پہنچنا مک ٹوئنٹی ون کی خاصیت کو جاننا مک ٹوئنٹی ون کو اڑانا اسے دیکھنا ضروری تھا اور یہ کام پوسیبل نہیں ہو رہا تھا کوشش جاری تھی ففٹی سکس میں یہ بنا اس کے بعد سکسٹیز تک روس کے دوست ملکوں تک پہنچ بھی گیا جیسے میں نے بتایا عرب دیشوں میں باقی جگہوں پہ اسی دوران میں اسرائیل میں جو ان کی خفیہ ایجنسی ہے دنیا کی سب سے خطرناک میں سے ایک موساد اس کے لیڈر کو چینج کرنے کا وقت آ گیا تھا جو موساد کے چیف تھے تب تک موساد کے جو چیف تھے وہ ایک اجر حریل تھے ان کا نام اجر حریل رشیہ میں پیدا ہوئے لیکن اسرائیلی تھے اور انہوں نے بھی اپنے وقت میں کافی کوشش کی کہ میک ٹونٹی ون کسی طرح سے حاصل کیا جا سکے چاہے کسی بھی طریقے سے لیگل اللیگل لیکن وہ ناکام رہے اور اسی کوشش کرتے کرتے ان کے ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا اور اجر حریل اب موساد کے چیف سے ہٹ گئے اور ان کی جگہ جو نئے چیف بنے ان کا نام تھا امیر ایمیٹ امیر ایمیٹ کے ہاتھ میں موساد کی کمان تھی امیر ایمیٹ اسرائیل میں ہی پیدا ہوئے اور اسرائیلی فوج میں تھے سینہ میں تھے اس کے بعد ان کی قابلیت کو دیکھتے وہ ان کو موساد کا چیف بنایا گیا موساد کا چیف بننے کے بعد انہوں نے چکے وہ فوج سے آئے تھے تو فوج کے تمام الگ الگ جو ائر فورس سے لے کے باقی اسے پوچھا کہ آپ کو جو بھی موساد کی ضرورت وہ آپ بتائیں تو ان کی یہ ساری میٹنگ چل رہی تھی الگ الگ آرمی کے چیف سے اسی ملاقات کے دوران اچانک ان کی اسرائیلی ائر فورس کے جو چیف ہیں اس وقت وائیوسینہ ادھیکس تھے اسرائیل کے آئیزر وائزمین تو اس ملاقات کے سلسلے میں میر کی ملاقات ہوتی ہے اسرائیلی ائر فورس کے چیف سے آئیزر سے آئیزر وائزمین سے جب ملاقات ہوتی ہے تو باقی سب بات چیت کرنے کے بعد جب وہ چلنے کے لئے رخصت ہونے کے لئے تیار ہوتے ہیں تب ہی ائر فورس چیف اسرائیل کے کہتے ہیں موساد کے چیف سے جب وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر میرے لئے کام ہو تو بتائیے تو انہوں نے بڑے ہی نارمل طریقے سے کہا کہ مجھے ایک مک ٹوئنٹی ون لا کر دے دو جیسے ہی سنا موساد کے چیف وہاں پہ رک گئے انہوں نے کہا یہ کیا مانگا انہیں بھی پتا تھا کہ مک ٹوئنٹی ون نہیں مل سکتا اس لئے کہ یہ روس نے بنایا اپنے مطر دیشوں کو دیتا ہے امریکہ اسرائیل جو بھی پشمی دیش ہیں ان کے تو ہاتھ بھی نہیں لگنے دے گا کیونکہ اس کے ذریعے اس کی اس مک ٹوئنٹی ون کی خاصیت سامنے ہو سکتی ہے تو پہلے وہ مسکرائے پھر انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ان کے پہلے کے چیف نے کافی کوشش کی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ سیریس ہیں تو ائر فورس چیف نے کہا ہاں بلکل میں سیریس ہوں مجھے بس اگر تم کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ایک مک ٹوئنٹی ون لاکر دے دو اور اس کے لئے کچھ بھی میں کرنے کو تیار ہوں بات آئی گئی ہوگی موساد چیف میر اس کے بعد میر ایمیٹ پہنچتے ہیں کافی سوچتے ہیں اور پھر وہ اس کو سیریسلی لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے ایک مک ٹوئنٹی ون اسرائیل کی سرزمین پر لینڈ کرانا ہی ہے اب کیسے ہوگا مجھے نہیں معلوم اس کے بعد وہ پلاننگ شروع کرتے ہیں اپنے خاص لوگوں کو شامل کرتے ہیں اس میں اور کہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پہ ہمیں ایک مک ٹوئنٹی ون چاہیے اب پلاننگ شروع ہوتی کی کہاں سے رشیہ سے آپ خرید نہیں سکتے رشیہ کے جو دوست ہیں ملک ہیں وہ آپ کو قانونی طریقے سے دے نہیں سکتے کیونکہ مک ٹوئنٹی ون کی خرید فروق کے پیچھ میں شرط یہ ہی تھی تو دو ہی چیزیں ہیں یا تو مک ٹوئنٹی ون کو آپ ہائیجیک کر کے لے آئے جو لگ بھگنا ممکن ہے یا پھر آپ حملہ کریں کسی دیش پر مک ٹوئنٹی ون کو اٹھائیں اور لے کر چلے آئے یہ بھی بڑا ٹیڑھا کام تھا تو سارے اپائیوں پہ غور کرنے کے بعد میر ایمیٹ آخری ایک چیز پہ پہنچے کہ ان دیشوں میں جن کے پاس مک ٹوئنٹی ون روس نے بیچا ہے اس کے پائلٹ کو پکڑا جائے اور اس پائلٹ کے ساتھ سیٹنگ کی جائے اور کسی طرح اس پائلٹ کے ذریعے مک ٹوئنٹی ون کو اسرائیل کی دھرتی پر لائے جائے اب یہ ایک ہی ممکن میں صورت تھا جب مطلب پاسیبل ہے یہ کہ جب پائلٹ بگ جائے اپنے دیش سے غرداری کرے اور یا پھر کسی اور طریقے سے پائلٹ کے دباؤ بنایا جائے تو یہ کوشش لیکن لگا کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے تو اسی تھیوری پر میر ایمیٹ مساد چیف آگے بڑھتے ہیں کام کرتے ہیں اپنی ایک خاص قیم تیار کرتے ہیں اس کے بعد زیرو ہی ان کیا جاتا ہے عرب کے ان دیشوں پر جن سے زیادہ خطرہ تھا سیریا جورڈن عراق یہ سب مک ٹوئنٹی ون لے چکے تھے روس سے اور اسرائیل کے پاس تھا نہیں اور مک ٹوئنٹی ون کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا تو نے کہا کہ جن دیشوں کے پاس ہیں ان دیشوں سے ہی کوئی ڈیل کیا جائے اللیگل طریقے سے اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس کے بعد موساد کے ایک اس وقت کے نامی گرامی ایجنٹ ہے جاسوس جین تھومس جین تھومس کو یہ کام دیا گیا کہ وہ مصر جائے اور مصر کے پاس بھی ایک ایسے ہی مک ٹوئنٹی ون ہے چونکہ اس نے خریدا ہے اور وہاں جا کے وہ کسی طریقے سے کسی پائلٹ سے ڈیل کرے اور ایک مک ٹوئنٹی ون اسرائیل لے آئے جین تھومس مصر پہنچتے ہیں مصر میں جا کر کافی وقت گزارتے ہیں اور قریب سال بھر کے آس پاس بیچ جاتا ہے اس دوران میں وہ ایک پائلٹ اسے دوستی بھی گانٹ لیتے ہیں جو مک ٹوئنٹی ون اڑاتا تھا اسکوائیڈن لیڈر تھا اور اس کے ساتھ ساری چیزیں کرتے کرتے اس کا بھروسہ جیتنے کے بعد ایک دن اس کو ڈیل بتاتے ہیں اور اس کو ایک ملین ڈالر امریکی ڈالر کا آفر دیتے ہیں ساتھ میں پوٹکشن اور باقی ساری چیزیں شرط یہ تھی کہ وہ مصر سے ایک دن مک ٹوئنٹی ون لے کے اڑے اور اسرائیل کی سیمہ میں داخل ہو جائے بس اتنا کام کرنا تھا اسے جین تھومس تھوڑا سا یہاں پہ مار کھا گئے جس پائلٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے اور انہوں نے لگا کہ یہ پائلٹ اب ان کے چنگل میں آ چکا ہے اور یہ کام کر دے گا اس پائلٹ نے مصر کے ساتھ غدداری کرنے کی سوچی ہی نہیں اور یہ بات سنتے ہی کہ یہ مک ٹوئنٹی ون کی آفر دیرا اس طریقے سے اس نے اپنے سینئر افسروں کو یہ بات بتا دی جیسی سینئر افسروں کو یہ بات پتا چلا فوراں جین تھومس اور اس کی فیملی کو گرفتار کر لیا گیا مصر میں گرفتار کرنے کے بعد آرمی کے اس کے تحت مقدمہ چلا اور دسمبر نائنٹین سکسی ٹو میں جین تھومس کو فانسی دے دی گئی جاسوسی کے الزام میں پائلٹ کو لالچ دینے کے الزام میں اور پائلٹ کو دیش تروح کے لیے اکسانے کے الزام میں اور ان کے پتا اور باقی فیملی میمبر کو ایک لمبی قید دی گئی بعد میں کئی سالوں بعد ان کو رہا کر دیا گیا لیکن اس طریقے سے جین تھومس کے روپ میں پہلا جو مصرد کا آپریشن تھا وہ ناکام رہا مک ٹوئنٹی ون ملا نہیں بلکہ مصرد کا ایک ایجنٹ مارا گیا اسے پھانسی ہو گئی پر موساد نے ہمت نہیں آ رہا میرہ امیٹ نے ہمت نہیں آ رہا انہوں کا کوشش جادی رہے گی اس کے بعد اب انہوں نے رخ کیا مصر کے بعد عراق کا چونکہ عراق میں بھی تھا انہوں نے لگا کہ عراق کے پائلٹ آسانی سنکے شکنجے میں آ جائیں جاسوسوں نے لمبی کوشش کی عراق میں بغداد میں دو ایسے پائلٹ کو پکڑا ان کے ساتھ دوستی کی ان کو ہنیٹریپ بھی کیا موساد کی لڑکیاں جو جاسوس تھی وہ بھی گئیں اور سب کچھ کرنے کے بعد انہوں بھی لمب آفر دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ مک ٹوینٹی ون کو پہنچانا ہے لیکن وہ دونوں پائلٹ آخر وقت میں ڈر گئے انہیں لگا کہ جان خطرے میں کام نہیں ہو پائے گا لیکن اب موساد کو یہ تھا کہ ان دونوں سے لمبی ڈیل کی بات آگے تک جا چکی تھی اور یہ آگے بتا دیں گے تو پھر ان کے لیے باقی عراق میں اور دوسرے پائلٹ سے ٹرائی کرنا یا دوسرے دیشوں میں ٹرائی کرنا شاید وہ لیک ہو جائے گی بات تو انہوں نے اس خطرے کو بھاپتے ہوئے اور اس سچ کو چھپانے کے لیے اس راز کو چھپانے کے لیے موساد کے جاسوسوں نے عراق کے اس فائٹر پلین کے دونوں پائلٹوں کو مار ڈالا تو پہلی ناکامی ملی جب مصر میں اپنا ہی روکا ان کا موساد کا ایجنر مارا گیا دوسری ناکامی تب ہوئی جب عراق کے دونوں پائلٹ کو موساد نے مار دیا کیونکہ ڈیل ہو نہیں پائی تھی اب لگا کہ یہ کام بڑا مشکل ہے ہو نہیں پائے گا دو دو مشن ناکام رہا بٹ میر امیٹ اپنے اس پہ قائم تھے کہ کسی طرح اس کو کام کو کرنا ہے کوشش جاری رہی اور آخر کار 1964 میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی جس سے امید لگی کہ اس بار آپریشن کامیاب ہو جائے گا 1964 میں ہوا یہ ہے کہ ایران کی رازحانی تہران میں تب اسرائیلی دوتا ویغ واس میں ایک کرمچاری کام کرتا تھا یہودی تھا اور وہ لمبے وقت سے وہاں پہ کام کرتا تھا اور اسرائیل کے لئے کچھ کرنا چاہتا تھا ایک دن اس یہودی کرمچاری نے اپنے ایک سینئر افسر کو بتایا کہ اس کی ایک گلفرنڈ ہے اس گلفرنڈ کی دوست ہے جس کی شادی ایک کرشن سے ہوئی ہے جو ایراک میں ہے ایراکی ائر فورس میں ہے اور فائٹر پلین اڑاتا ہے یہ بات جب دوتاواز کے ذریعے موساد تک پہنچی تو انہیں لگا کہ یہ بڑا کام آ سکتا ہے چھانبین کی گئی تو پتہ چلا کہ یہودی ایمپلائی جو تھا اس کے گلفرنڈ ہے اور اس کی ایک دوست کی کچھ وقت پہلے ہی شادی ہوئی اور اس کی جو شادی ہوئی ہے وہ کریشن ہے لیکن اراکی سٹیزن ہے اور اراکی سینہ میں ہے سکویڈن لیڈر ہے اور سب سے بڑی خوش خبری کی بات یہ سننے کو ملی کہ مک ٹوئنٹی ون بھی وہ اڑاتا ہے اور اراک کے پائلٹ جو ایلیٹ کلاس کے ہیں سینئر اور بھی نہیں گئی تو پتا چلا کہ یہ تھوڑا سا ناراض ہے اراکی سرکار سے بھی اور اراکی حکومت سے بھی ایر فورس کے سینئر افسروں سے بھی اس کا نام تھا منیر ریٹفا بجا یہ تھی کہ منیر ریٹفا کو یہ لگتا تھا کہ وہ ایک اچھا پائلٹ ہے لیکن چونکہ کریشن ہے اس لئے اراک میں اس کا پروموشن نہیں ہو رہا ہے اور اس کو ایک طرح سے دوسرے نظر سے دیکھا جاتا ہے جو اراکی سیٹیزن ہیں جو شیعہ اور سنی ان کے مقابلے وہ چونکہ کریشن ہے اس لئے اس کے ساتھ بھیدبہ ہوتا ہے تو اس بات کا اسے غصہ بھی تھا یہ چیز جب موساد کو پتا چلی تو انہیں لگا کہ یہ اس کی دکھتی رگ ہے اور اسی سے اس کو ہم لوگ ایکسپائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد باقاعدہ امریکہ میں تینات موساد کی ایک ایجنٹ لڑکی جاسوس اس کو عراق بھیجا جاتا ہے بغتاد اور کہا جاتا ہے کہ تمہارا کام ہے اس منیر ریٹفا کے اس سوچ کو اور پرووک کرنا اور اس سے دوستی کانٹنا اور پھر مک ٹوئنٹی ون کی ڈیل کرنا موساد کی وہ مہیلہ جاسوس امریکہ سے عراق پہنچتی ہے ٹورس بن کر اور تب چونکہ رشتہ ایسا عراق اور امریکہ میں ویسا تھا نہیں جو سردام یا اس کے بعد ہے وہ جانے کے بعد دھیرے دھیرے وہ منیر ریٹفا کے بارے میں سارا روٹین اور سب کچھ پتا تھا پھر وہ دوستی کرتی ہے منیر ریٹفا کے قریب جاتی ہے اور پھر اسے یو ایس یورپ گھومنے کی بھی دعوت دیتی جگہ نہیں مل رہی ہے مجھے ایراکی ایر فورس میں جگہ نہیں مل رہی ہے جبکہ میں میک ٹوئنٹی ون جو رشیہ سے آیا ہے اور اتنا بہترین پیٹر جیٹ ہے اس کے لئے مجھے چنا گیا میں اس کو کیا جا سکتا ہے چونکہ پہلے عراق میں دو پائلٹ کے ساتھ ہو چکا تھا کہ وہ باد میں ڈھر گئے اس سے پہلے مسل میں دھوکہ کھا چکی تھی مسار کی پائلٹ نے جا کر بتا دیا اس لئے پہلے وہ ہندر پرسن شور ہونا چاہتی تھی کہ یہ منیر ریٹ فاؤن کے لئے کام کرے گا کہ نہیں یہ بھی لیگ کر دے اور اس میں سارے جاسوس جو ہے ہمارے ان کی جان خطرے میں آ جائے تو ان ساری چیزوں کرنے کے بعد یہ فائنل ہوا کہ منیر کو ٹٹولا جائے آخر میں پھر اسے سیدھے سیدھے آفر دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم مک ٹوئنٹی ون کو اسی طرح ازرائیل پہنچا دو اور تمہیں لے کام آسان ہے تو ایک ملین یو ایس ڈالر کے لاوہ تمہیں ازرائیل میں شرن بھی دیں گے وہاں کی ناغرکتہ بھی دیں گے منیر کو یہ لگا پہلی بار سن کر کہ آفر تو بہت اچھا ہے لیکن جان لے بھنک مل گئی تو پھر اس کی جان گئی نمبر ایک نمبر ٹو اس کا یہ بھی تھا کہ میک ٹوئنٹی ون کو لے کر اس رائیل تک نہیں جا سکتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ رشیہ نے جو دیا تھا اس میں کتنا تک بھرا جائے اس لیے آپ دوری تک ایک بار میں فیول لے کر اڑان نہیں کر سکتے تو عام طور پہ جب یہ لوگ ٹرینننگ فلائٹ پہ اڑتے تھے میک کو لے کر تو اس میں فیول ہمیشہ اتنا ہوتا تھا جس سے کہ وہ زیادہ زیادہ سیڈیا اور آس پڑوس کے وہاں تک پہنچ سکتے تھے اسرائیل کی دوری قریب نو سو کلومیٹر تھی تو وہاں تک کا فیول ایک بار میں نہیں بھرا جاتا تھا اور یہ چیک ہوتا تھا کہ آپ کو کتنا فیول دینا ہے تو ایک مشکل یہ تھی کہ اتنے کم فیول میں پھر ڈائریک نہیں پہنچ سکتا کسی دوسرے کنٹری میں لینڈ کرنا پڑے گا وہ اور رسکی تھا مشکل تھا دوسرا یہ تھا کہ اگر فیول پورا بھر لیا تو شک بھی ہو سکتا ہے لیکن پہلے یہ تھا کہ مونیر ریٹفا کا تیار ہونا ضروری تھا مونیر نے کافی اس آفر پہ دھیان دیا سوچا اور چونکہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے سوتیلے سلوک سے ناراض تھا آخر میں وہ اس سودے کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن اس شرط پر کہ صرف اسے نہیں اس کی فیملی فیملی کا مطلب اس کی دیوی اور بچے ہی نہیں موساد تک یہ بات موساد اس کے لئے راضی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک دکت یہ تھی کہ چونکہ منیر عراقی ائر فورس میں نامی پائلٹ مک ٹوئنٹی ونرار تو ایسے میں اس کی فیملی کا ایک ساتھ عراق سے نکل جانا داؤوٹ پیدا پتنی اور بیٹے کو نکال 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 سکتے لیکن پوری فیملی کو نکال 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 تو اس کے لئے پھر پلان بنایا گیا پلان یہ بنا کہ ماباپ کو ٹریٹمن کے نام پہ پہلے کچھ لوکل علاج کرا گیا ڈاکٹروں سے لکھائے گیا کہ ان کو یہ بیماری ہے اس کے علاج کیلئے ان کو باہر جانا پڑے گا تو امریکہ کے نام پہ میڈیکل گراؤن پہ ان کے وہ لیٹر بنے تو اس سے یہ ہوا کہ شک نہ ہو کسی کو دوسری طرف یہ ہوا کہ یہ ٹورسٹ کے طور پر یورپ جانا ہے روم جانا ہے تو منیر اور ان کی وائف اور بچوں کا یہ بنایا گیا کہ ٹورسٹ ویزا پہ نکلیں گے تو الگ الگ وہ بھی تو کسی کو شک نہ ہو اور اس طریقے سے دھیرے دھیرے کر منیر کے پیرنٹس پہلے نکلے اس کے منیر کی بیوی اور بچے نکل گئے ٹورسٹ ویزا پہ اب منیر اکیلا بغداد میں date اس کے بعد فینل ہوتا ہے 16 دسمبر 1966 16 دسمبر 1966 ساری چیزیں پہلے سے تیار تھی کیسے کیا کرنا ہے کیسے جانا ہے 16 دسمبر کو یہ ہوا کی اب اس پلین کو لے کے نکل نا ہے اس کا نام رکھا دسمبر کو جب لے جائیں گے اور اس مک 21 کو اترہ سے چورانا ہے 16 دسمبر کو دوپہر کو منیر ایئر فورس سٹیشن پہنچتا ہے اور اس دن اس کی ٹریننگ اڑان تھی اسے معلوم تھا اس کا پورا روٹین تو اسی لئے 16 کو اس کو رکھا گیا 16 کو پہنچتا ہے اور جو گراؤنڈ سٹاف ہوتے ان کو سب پتا تھا کہ اس میں کتنا فیول بھرنا ہے کبھی بھی پورا ٹینک نہیں بھرنا ہے اور ہمیشہ یہ کہتا تھا منیر اس سے پہلے بھی کئی بار جب یہ deal نہیں آئی تھی اس سے پہلے اس نے آرمی میں وہ عراق کے علاوہ کسی اور کنٹری کے کسی حکم کو ماننے میں بڑا اپنی بیزتی محسوس کرتے ہیں تو اس نے ایک دو بار کہا بھی کہ رہے میں کہہ رہا ہوں تمہارا کمانڈر ہوں اور تم رشیہ کی بات مان دیو تم کو گصہ آتا تھا برا لگتا لیکن کیا کریں لکھا ہوا ایسا ڈیل تو کئی بار ہوتا تھا کہ نہیں ان کی بات نہیں مانیں تو ایک دو بار ایسا ہوا تھا کہ اس سے تھوڑا سا ایکسٹرا انہوں نے فیول ڈال دیا تھا تو اس دن بھی اسی طریقے کا استعمال کرنے کے لئے کہا گیا منیر گیا اور اس نے کہا کہ بھر دیا اور ٹینک فل کر دیا اب اس کے بات چکر یہ تھا کہ 900 کلومیٹر کی دوری تھی روٹ بھی آ گیا تھا اور یہ ہمیشہ ٹریننگ فلائٹ پہ روٹ ہوتا تھا کہ آپ کو اس دائریکشن میں اڑنا اور پھر ان لوٹ آنا ہے آپ جیسی ہٹے پھر آپ پہلے بتا جاتا ہے کہ آپ روٹ سے بھٹک گئے تو آپ فورا روٹ پہ واپس آ جائیے اور اگر آپ نہیں آتے تو پھر وارن کیا جاتا ہے کہ آپ آجو نہیں تو آپ سوٹ کر دیں گے چونکہ مک ٹوئنٹی ون کے ساتھ رسک نہیں لینا چاہتا تھا تو ایک خطرہ یہ تھا دوسرا خطرہ یہ تھا کہ جیسی اس بورڈر کو کروز کر کے اور تیہ روٹ سے ہٹ کر وہ جورڈن کی طرف یا سیریا کی طرف جاتے ہیں تو وہ بھی گرا سکتا ہے تو یہ دونوں خطرے تھے اور ان خطروں سے نکلنا تھا اور زگ زگ روٹ بنا کر ان کو نکلنا تھا اور پورا روٹ موساد نے بنا کر دے دیا تھا تائے وقت پر منیر پلین کو لے کے اُڑتا ہے اور اس کے بعد جیسی وہ آگے جا کر اپنے روٹ سے ہٹتا ہے فورا اس کے ٹرانس میشن پہ آتا ہے کہ آپ اپنا روٹ بھٹک گئیں کیپٹن واپس روٹ پہ آئیے یہ روٹ سے نہیں بدلتا جس بھٹکے روٹ پہ اسی پہ آگے بڑھتا پھر دوبارہ آتا پھر تیسری بار میں چیتابنی آتی ہے کہ پلین کو مار گرائیں گے آپ واپس آجائیے اس چیتابنی کے فورا بعد منیر ریڈیو فریکنس بند کر دیتا ہے اور اب یہ تھا کہ ایراک سے نکل کر وہ جورڈن کے ایر سپیس میں تھا اور جورڈن کے رادار پہ تھا جیسے جورڈن کے ایر سپیس میں گھستا ہے جورڈن کی طرف سے وارننگ آتی ہے لیکن موساب نے تب تک یہ کیا کی جو سیریا کے ایر سپیس یا سیریا ایٹی سی کو ایک طرح سے اس نے ہیک کر لیا اور جورڈن کے ایر سپیس کو یہ بتا دیا کہ سیریا کی روٹین ٹرین پہ اڑھنے والی فلائٹ ہے اور چکہ سیریا کے پاس بھی میک ٹیون تھا جورڈن نے کچھ نہیں کیا جانے دیا اور اس کے بعد کسی طرح سے ان دونوں سے بچتے انہوں نے اس کو کور کیا اور اپنے ساتھ لے کر اڑے اور پھر اسرائیل میں اس کو لینڈ کر رات کا وقت تھا جب یہ لینڈ کیا تھا اندھیرہ ہو چکا تھا جیسی میک ٹوینٹی ون اسرائیل ایر اسپیس میں گھسنے کے بعد اس پر لینڈ کرتا ہے میر ایمیت مساد چیف جو ان کے ائر فورس کے چیف ان سارے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہتے ہیں کہ ان کی خوشی سے آنکھوں میں آسو آگئے سب ہی پہنچتے ہیں میٹ ٹوینٹی ون کو پہلی بار بڑی باریکی سے دھیان سے دیکھا جاتا ہے اس کے بعد جو ان کا ٹریننگ پائلٹ تھا مساد کا اس کو بلائی جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب تمہارا کام ہے اس میٹ ٹوینٹی ون کے ایک ایک راج کو باہر کرنا کیسے اڑتا ہے کیا کرنا یہ دیکھنا اس کے بعد وہ جو ہے اس میٹ ٹوینٹی ون کو دیکھتا ہے اور مونیر سے پھر بات کی جاتی ہے مونیر اس کو بریف کرتا ہے اور اس کو ساری چیزیں بتاتا ہے کہتے ہیں کہ صرف ایک گھنٹے تک اس نے ٹریننگ لی اور ایک گھنٹے کے بعد میٹ ٹوینٹی ون کو اس نے اسرائیل کے آسمان میں اڑانا شروع کر دیا تھا جو ٹریننگ پیلٹ تھا ازرائیل کا جب وہ ایک گھنٹے کی ٹریننگ کے بعد اڑا کر واپس آیا تو جو ائر فورس کے چیف تھے ان سب کی آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ یہ مطلب اس کے لیے مہینوں ٹریننگ دی جاتی اس نے ایک گھنٹے میں صرف دوسرے پیلٹ نے بریف کیا اور اس نے سب کچھ سمجھ لیا اور یہ واپس سیف لینڈنگ میں کیوں ہیں اور اسی وجہ سے پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی جو عرب ملکوں کے ساتھ تناؤں چلی رہا تھا وار ہوا ہے ان کا جو قریب 6 دن چلا تھا اور ان 6 دنوں میں اس مک ٹوئنٹی ون کی جانکاری حاصل کرنے کی وجہ سے چونکہ مک آولڈی جارڈن کے پاس تھا عراق کے پاس تھا سیریہ کے پاس تھا ان کا ایک بھی نقصان نہیں ہوا اسرائیل کا اور انہوں نے اس مک ٹوئنٹی ون کو سمجھنے کے بعد اس کو جاننے کے بعد ان دیشوں کے چھے مک کو گرا دیا تھا صرف اس ایک مک کو حاصل کر کے اس کو پرک کر اس کو سمجھ کر چھے مک کو ان کے گرایا اور اس کے اچھے دن میں جنگ ختم بھی کر دیا اس دوران میں بعد میں پتا چلا کہ رشیہ وہاں تک پہنچ گئی مطلب رشیہ کوئی معلوم تھا رشیہ نے دھمکی بھی دی اور جب حالات خراب ہونے لگے ادھر یہ وار ختم ہو گیا کام ہو گیا تو پھر ادھر امریکہ بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے مک ٹوئنٹی ون کے ایک جھلک دکھا دوں کیونکہ کوئی بھی پشمی دیش اور امریکہ کسی کے پاس بھی ان کے پاس کوئی جھلک تک نہیں تھی کہ دیکھیں آخر میں ایک اور شرط تھی کچھ فائٹر جیٹ چاہیے تھے اسرائیل کو جو امریکہ سے سعودوازی ہو رہی تھی امریکہ تب تک دے نہیں رہا تھا اسرائیل نے موقع کو بنایا اس نے امریکہ کو کہا کہ ٹھیک ہمارا کام ہو گیا مک تمہیں دے دیں گے بھٹ آپ وہ ڈیل کو فائنل کرو امریکہ نے اس ڈیل کو فائنل کیا اس کے بعد یہ مک ٹوئنٹی ون اسرائیل نے امریکہ کے حوالے کر دیا امریکہ نے پھر اس پر ریسرچ کیا اس کے بعد پھر اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہے آنے والے ٹائم میں اس سے بہتر جو بھی فائٹر جیٹ ہے وہ اس نے بنانا شروع کیا پوری فیملی جو منیر کی جو پائلٹ ایراکی تھا اس کے ماں باپ بیوی بچے ان سب کو اسرائیل میں ناغرکتہ دی گئی پرمنٹلی ایک ملین ڈالر دیا گیا نوکری دی گئی اس کے بعد وہ ہمیشہ جب تک رہے اسرائیل میں ہی رہے جس پہران کی امبیسی میں کام کرنے والے یہودی ایک چھوٹے سے کرمچاری نے اس منیر تک پہنچانے کا کام کیا تھا جس کی گل فرنڈ کی دوست منیر کی وائف تھی اس کو بھی آفر دیا گیا بہت کچھ کی تمہا جو ابھی ذرائل لیے اس نے تہرام نہیں چھوڑا کیونکہ اس کے سچ کو چھپا کے رکھا گیا تھا اس کو کبھی سچ آئے اس کے سامنے نہیں کہ وہ کون تھا لیکن اس نے منع کر دیا اس کا کہنا تھا کہ میں صرف اپنے دیش کے لیے کام کرتا ہوں مجھے ہی نام اور باقی چیز نہیں چاہیے اس نے اپنے ڈیوٹی نمہائی وہ گیا نہیں وہ وہیں گیا تو ایک مک کو اٹھا کر ایک مک کو چھرا کر کیسے اسرائیل نے عرب دیشوں کے ساتھ جنگ بھی جی تھی ان کے چھے پلین کو بھی گرایا پھر امریکہ کو بھی دیا اور مک کا کیسے انہوں نے پورا پوسٹ موٹم کر ڈالا جب ٹینشن ہو گیا تھا کہ رشیہ نے کہ ہمارے مک کو غیر کانونی طریقے سے اپنے عراق سے چھوٹا کر لیں اس کو دے دو ور تک کیسے سیشن ہو جائے گی کہتے ہیں اسی وقت یہ مک سارا کام ہو چکا تھا اسرائیل کا تب امریکہ کو دیا تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ میرے پاس تو ہے نہیں تو میں تمہیں کیا دوں امریکہ سے لے لو اور یہی ایک طریقہ تھا ادھر دینے کا اور ادھر گردن بچانے کا تو یہ بھی ہوا تو یہ تھی کہانی پوری مک ٹوینٹی ون کے چوری کی اور اب وعدے کے حساب سے آخری میں آپ کو آج کا کرونا کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو اپ ڈیٹ ہے پوری دنیا میں اس وقت لگ بھگ تیرہ لاکھ کے قریب سنکرمیت کیسز مطلب جو کرونا کے پوزیٹیو پائے گئے تیرہ لاکھ پوری دنیا میں قریب ستر ہزار موت ہو چکی ہے تیرہ لاکھ انفیکٹیٹ ہے سیونٹی تھاؤزن کے قریب پوری دنیا میں موت ہو چکی ہے انڈیا میں جو آج کیس ہیں جو ہیلٹ مینسٹری کی طرف سے جاری کیا گیا تھا چار ہزار دو سو اکیاسی فور تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ اٹی ون پوزیٹیو کیسز پائے گئے ہیں تھری ہنڈرڈ ون 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 ایک سو اگیارہ کی موت ہوئی ہے پچھلے تین چار دنوں میں انڈیا میں کیسز تیزی سے بڑھے حالانکہ اس میں سے ایک بڑی تعداد چونکہ پوزیٹیو پانے والے ان لوگوں کی ہے جو مرکز سے نکلے تھے اور اس کی وجہ سے کہتے ہیں چار دن میں جتنے ہمارے کیس بڑھے جس تیزی سے اگر یہ مرکز کا انسٹیٹن نہ ہوتا تو شاید یہ سات دن میں بڑھتا تو تین دن ڈلدی اس لیے بھی ہو گیا کیونکہ مرکز سے نکل کر جس طریقے سے یہ پھیلا ہے اس کی ایک وجہ ہے سب سے زیادہ حالات خراب امریکہ میں ہیں امریکہ میں لگاتار موت کا آکڑا بڑھتا جا رہا ہے امریکہ میں لگاتار جو سنکرمت لوگ ہیں ان کا آکڑا بڑھتا جا رہا ہے اور کیسز بڑھتے جا رہے ہیں قریب تین لاکھ پار کر چکا وہاں پہ اور سات ہزار سے زیادہ موت ہو چکی ہے آنے والے دو ہوتے خطرناک ہیں تو دعا اسی دعا کے ساتھ کہ یہ جتنی جلدی ہو سکے رکے مرنے کا سلسلہ رکے لوگ اچھے ہوں یہ بیماری دور ہو کرونا واپس جائے زندگی پھر سے ڈھرے پر آئے ہم سب ویسی زندگی کی جیسے پہلے ابھی کچھ دن پہلے تک تھے تو اپنا خیال رکھے گا اپنے اپنوں کا خیال رکھے گا کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی رات نو بجی کسی نئی کہانی کے ساتھ ڈھینکیو بری مچ